آئی سی سی چیمپین سٹوپی دو ہزار پچیس کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے اور خبر ہے ہمارے پاس جو آ رہی ہے کہ بڑی زبردست پاکستانی فینس کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے کہ چیمپین سٹوپی دو ہزار پچیس پوری کی پوری پاکستان میں ہوگی آپ کو معلوم ہے جے شنکر صاحب پاکستان سے ہو کر جا چکے ہیں اچھا آپ پاکستان کرکٹ بورٹ کے اندر کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں پھر ہم نے بھی ذرائع سے پوچھنے کی کوشش کیا ہے کہ کس طریقے کی خبر یہ جو شوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئرمن محسن نکی صاحب کی سائیڈ آن جے شنکر سے ملاقات ہوئی ہے انڈین میڈیا میں بھی اس چیز کی بڑی ہائپ بنائی جاری ہے ریالیٹی کیا ہے حقیقت کیا کس طریقے سے چیمپین سٹوپی پاکستان میں ہو رہی ہے دوسرا سٹار سپورٹس نے ایک بڑی ڈیمانڈ پاکستان کرکٹ بورٹ سے کی ہے سٹار سپورٹس انڈیا کا برادکاسٹر ہے لیکن اس نے ڈیمانڈ انڈین ٹیم کو لے کر انڈیا کے سکیجول کو لے کر پاکستان کرکٹ بورٹ سے بات کی ہے کیا اپ ڈیٹ آ رہی ہے ریالیٹی کیا کیا برہ پکلنا واقعی شروع ہو چکی ہے کیا اپ ڈیٹ آ رہی ہے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے کچھ پاکستانی میڈیا کے اوپر سپورٹس میڈیا کے اوپر شوشل میڈیا کے اوپر یہ خبریں چل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورٹوں کی ہر طریقے کی شرط منظور کرنے کو تیار ہے اور وہ شرطیں کیا بتائی جاری ہیں اب یہ حقیقت ہے حقیقت نہیں ہے لیکن پاکستان کے شوشل میڈیا کے اوپر یہ خبر ضرور چل رہی ہے خبر کیا ہے خبر یہ آیا ہے کہ جناب انڈیا کی ٹیم کو چیمپئنس راپی دو ہزار پچیس میں لے کر آیا جا رہا ہے لیکن پاکستان کرکٹ بورٹ نے کہا ہے کہ ہر طریقے کی جو بھی فیسیلیٹی ہے ہم آپ کو پروائیڈ کرنے کے لیے تیار ہیں یہ ضرور پاکستان کرکٹ بورٹ نے بولا ہے کہ ہر طریقے کی فیسیلیٹی ہر طریقے کی سیکیروٹی پروائیڈ کرنے کے لیے پاکستان کرکٹ بورٹ تیار ہے لیکن ناجائز معاملات پر کوئی کمپرومائز پاکستان کرکٹ بورڈ نہیں کرے گا خبریں کیا چل رہی ہیں انڈیا میڈیا پہ بھی خبریں چل رہی ہیں پاکستان کے میڈیا پہ بھی یہ خبریں چل رہی ہیں لیکن جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے سورسز ہیں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ایسے کوئی نجائز تعلقات مطلب نجائز معاملات پر کمپرومائز پاکستان کرکٹ بورڈ نہیں کرے گا اچھا وہ معاملات کیا ہیں وہ معاملات یہ ہیں کہ انڈیا کی ٹیم کو امرت سر میں ٹھرائے جائے گا اور جس ٹائم پر پاکستان کے اندر انڈیا کا میچ ہوگا اس ٹائم کے اوپر انڈیا کو لے کر آیا جائے گا لاہور کے اندر یہ سب جھوٹی خبریں ہیں یہ سب ایسی کوئی پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے کوئی حقیقت نہیں ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا باقی چھے ممالک پاکستان میں آنے کو تیار ہیں وہ پاکستان میں ہی ٹھہریں گے انڈیا کی ٹیم بھی پاکستان میں ہی ٹھہرے گی سپیشل سیکیورٹی پاکستان ہی دے گا لیکن یہ کہہ دینا کہ انڈیا کی ٹیم کو امرت سر میں ٹھرائے جائے گا پھر اس کے بعد جس ٹائم پر انڈیا کا میچ ہوگا اسی ٹائم پر امرت سر سے انڈیا کو واپس پاکستان میں لے آ جائے گا وہ میچ کھیل کر واپس جو ہے وہ انڈیا چلے جائیں گے امرت سر میں ٹھہریں گے ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے بولا ہے کہ ہم ہر صحیح کی سیکیورٹی انڈیا کی ٹیم کو پروائیڈ کرنے کے لیے تجار ہیں اب اگر سیکیورٹی کا محمد تو ہوئی نہیں سکتا دیکھ لیا آپ نے جے شنکر کتنی ہائی کبھی نہ لے کر وہ پاکستان آیا تھے انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی دیکھ لی کہ پاکستان کی صحیح کی سیکیورٹی ان کو پروائیڈ کی تھی وہی سیکیورٹی جو جے شنکر کو پروائیڈ کی گئی تھی وہی سیکیورٹی اس سے زیادہ انٹریکٹ سیکیورٹی انڈیا کی ٹیم کو پروائیڈ کی جائے گی سیکیورٹی کا کوئی محمد نہیں ہے اب صرف پولٹیکلی جو بھی معاملات ہیں اس کو ہینڈل کرنا ہے دوسرا پاکستان کے شوشل میڈیا کے پر یہ باتیں چل رہی ہیں انٹریکٹ آج انڈیا میڈیا میں بھی یہ خبریں چل رہی ہیں اور وہ خبر ہے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئرمن موسیٰ نکبی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے جے شنکر صاحب سے ان کی سائیڈ آن میٹنگ ہوئی ہے ایسی کوئی سائیڈ آن میٹنگ نہیں ہوئی یہ جے شنکر پہلے ہی کلیئر کر چکے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ کوئی بائی لیٹرل معاملات پر کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے اور نہ ہونی تھی جس صرف پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئرمن موسیٰ نکبی صاحب کیونکہ پاکستان کی گورنمنٹ کا بھی حصہ ہے تو وہ وہیں پر موجود ہیں ان کی اسی طریقے سے بس سائیڈ آن ملاقات نہیں ہیں آپ اس کو بول سکتے ہیں جیسے آتے جاتے ملاقات ہو جاتی ہے اسی طریقے کی ملاقات ہوئی کرکٹ کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی صرف پاکستان کرکٹ بورٹ کے جو چیئرمن موسیٰ نکبی صاحب ہے انہوں نے انڈیا کی ٹیم کو مبارک بات دی ہے یعنی جیسے شنکر صاحب کو مبارک بات یہ کہ آپ کی ٹیٹ ویٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس کے اندر انڈیا کی ٹیم چیمپئن بڑی ہے انہوں نے بڑا شکریہ دا کیا اس طریقے سے جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ ورڈز کا جو ہے وہ تبادلہ ہوئے باقی اس کے لئے ورنہ کرکٹ کے اوپر کوئی بات ہوئی ہے اور یہ صرف صرف پاکستان کرکٹ بورٹ کو لے کر یہ اس طریقے سے بات ہو رہی ہیں کہ جناب انڈیا کی ٹیم کو پاکستان کرکٹ بورٹ نے کہا ہم ہر طریقے کی سیکیورٹی پروائیڈ کرنے کے لئے تیار ہیں بلکل یہ تیار یہ کہا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ نے لیکن یہ بات کہہ دینا کہ انڈیا کی ٹیم کو جو ہے وہ امرت سر میں ٹھرائے جا رہا ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ انڈیا کی ٹیم کا جس ٹائم پر میچ ہوگا وہ جو ہے پھر انڈیا کی ٹیم کو پاکستان ملائے جائے گا پھر کھیل کر وہ ہاپس چلے جائیں گے پھر وہ پریکٹس کام پر کریں گے سب سے بڑا سوال یہ ہے تو یہ سب بے خبریں ہیں غلط خبریں ہیں جھوٹی خبریں ہیں جو پاکستان کرکٹ بورٹ سے کوٹ کی جاری ہیں ایسی کوئی خبر پاکستان کرکٹ بورٹ نے کہا ہے اس پر میں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور دوسرا سب سے بڑا آپ یہ پوائنٹ سمجھیں یہ پوائنٹ آپ سمجھیں پونт کےieltیے رکھی گئے ہیں اچھا جو آپ کا سٹار سپورٹ سے وہ انڈیا کا براڈکاسٹر ہے اب جو بھی بات اگر وہ کر رہا ہے اپنی ٹیم کو لے کر اگر وہ انڈیا کی ٹیم کو لے کر کوئی بات کر رہا ہے تو زیادی بات ہے بی سی صحیح سے پوچھ کر وہ کرے گا اور ان گر انڈیا کی ٹیم کو لے کر بی سی صحیح اگر کوئی بات کر رہا ہے تو زیادی بات اپنی حکومت کی طرف سے ان کو کئی نے کئی تھوڑا سا گرین سگنال ملا ہوگا یا ان کو یہ میک شورٹی ہوگی یہ شورٹی ہوگی کہ گرین سگنال ہماری حکومت کی طرف سے مل رہا ہے تب ہی اتنی بڑی بات بی سی سائی نے سٹار سپورٹس کو بولی اور سٹار سپورٹس نے پاکستان کرکٹ بورٹ کو بولی بات دراصل کیا ہے بات یہ ہے کہ سٹار سپورٹس جاتا ہے سٹار سپورٹس نے بولا کہ انڈیا کا جو لاسٹ لیگ کا میچ ہے وہ ہے نیوزیلینڈ کے ساتھ وہ نیوزیلینڈ کے ساتھ جو میچ اب وہ کہتے ہیں لہور کے اندر وہ میچ نہ رکھوائے جائے بلکہ وہ راول پنڈی کے اندر رکھوائے جائے تاکہ جو کراؤڈ ہے ان کو لگتا ہے کہ راول پنڈی کے اندر زیادہ سے زیادہ کراؤڈ جو ہے وہ آئے گا تو سٹار سپورٹس نے اتنی بڑی بات کی ہے تو زیاری بات ہے بی سی سائی نے ان کو کچھ کہا ہوگا اور بی سی سے ہی اگر اتنی بڑی بات کر رہے تو زیاری بات ہے انڈیا کی گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی گرین سکنل ہوگا تو خبر اچھی آ رہی ہے بڑی خبر آ رہی ہے کہ چیمپینسٹو ابھی پوری کی پوری پاکستان میں ہوگی آپ اس بات سے اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں کہ سٹار سپورٹس نے اتنی بڑی بات انڈیا کی ٹیم کو لے کر کیا اور یہ سٹار سپورٹس وہی ہے انڈیا کا بروڈکاسٹر ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لاکھ بھی کرتے جائیے